اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو عید ببارک اور میرے تمام دوز بھائی بہنوں کو یا لی مدد تو آج ہم آپ کو ایک چاریس دے رہے ہیں رسپی چکن شوزوان تو بہت اچھی اور ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو رائز بھی سکھائیں گے ابھی ہم آپ کو چکن شوزوان کے نام سے یعنی کے سکھا رہے ہیں اور گھر میں آپ بنا سکتے ہیں آرام سے اور وہی گھر میں ہوتی ہی تمام جیلی سے بناتے ہیں چکن شوزوان چکن شوزوان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈیڑھ پاو چکر لے لیا اس کو چکن بولڈس نمبی نمبی سلائس میں کٹ لیا اس کو فنگر سٹائل میں ایک انڈا انڈے کی زرگی نہیں جائے گی اس کا جو سویدی وہ جائے گی تھوڑی سی ٹو ٹی بل سپون ہم نے کانکلور لیا لیکن دیکھیں کہ کتنا ون ٹی بل سپون کے قریب جائے گا پانکلور ون ٹی بل سپون جائے گا لسا درک کا پیسٹ اچھا جی تھوڑی سی یخنی چاہیے ہوگی یہ یخنی ہے ہماری اچھا جی ایک گاجر لے لی ہم نے اس کو بارک بارک فنگر سٹائل میں کٹ لیا دو شملا مرچیں فنگر سٹائل میں کٹ لیا یہ ہرا پیاد جو ہوتا ہے چار سے پانچ ادرت ہرے پیاد لیے اس کو بارک بارک چوب کر لیں یہ ہوگی اچھا جی کس کے لئے جائے گا ہاپ ٹی سپون نمک یا پھر حضب زورت جتنا آپ کو پسند ہے ہاپ ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاپ ٹی سپون کٹی بھی مرچ ہے ہاپ ٹی سپون چکن پورڈر ہاپ ٹی سپون چینی سالٹ اور ٹو ٹی بل سپون کے قریب جائے گا اس میں سویا سوس کیچپ لے لیں کسی اچھی کمپنی کا تقریباً فور ٹی بل سپون یا سس ٹی بل سپون وہ اپنے حضب زورت آپ ڈال سکتے ہیں تو چلیں ہاں جلدی سے بناتے ہو تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً فور ٹی بل سپون کے قریب اوائل سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیا اس کے ادار دیکھیں تقریباً ون فور ٹی سپون لسدر کا پیسٹ اچھا جی یہ ہماری جو ہے انڈے کی سویدی تقریباً ایک انڈے کی سویدی آپ نے ڈال دینی ہے زردی نہیں زردی نہیں سویدی سویدی زردی آپ کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہیں اچھا زردی کو جب بھی آپ نے رکھنا ہو فریج میں ایسے رکھیں گے تو سوک جائے گی آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دینا ہے پانی ملا کے اور پھر جب زردی کو آپ رکھیں گے تو وہ کبھی بھی سوکے نہیں اچھا جی حضر ضرورت نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا چینی سول ڈال دیتے ہیں یہ آگیا ہے ون ٹی بل سپون کے قریب کون فنو اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا اور میں دائیں گے ون ٹی بل سپون اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں پھر آتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا میں نے اوائل لے لیا اپنے ازمدرد لینے اچھا یہ جو ہم نے منشن کیا تھا اب اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرمان لے کیونکہ اس کے اندر پر کم جانا ہے اگر ہم زیادہ اوائل میں نہیں کریں گے یہ فرائی کو یہ صحیح سے ہوگا ہے آپ چکن بڑھا بھی سکتے ہیں 1.5 کلو پورا بھی لے سکتے ہیں 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 ملتن ملتن رسم ملتن اس پر ملتن ملتن ایک سے دو گھڑ باتا آپ نے اس کو اسی طرح آپ نے نمک ہزبے ضرورت ایڈ کر دیں کیونکہ آپ کا پتہ چکن پوڑر میں بھی نمک ہوتا یہ نمک کے زیادہ ہو جائے پوٹی بھی ملچے گھڑا بھائی پیپر بھی ڈال سکتے ہیں بھائی پیپر بھی ڈال سکتے ہیں تو مسٹنا کریں ہم آم بھسا دے چکنے جس چینیز کینٹ پکتا ہے وہ زیادہ نہیں پکایا جائے کرنے کے بعد یہ لائکنیں ڈالیں گے سبزیہ ہمیں میرے م Rogan جب کل کل میرے محضر پیدا سموش кахیں ملن چیز ہماری چھینی ہے ہاپ ٹی سپون کے قریب چھینی ہے ملچے جو ہے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تیر رائع کر رہے ہیں گی شای کریں گی شکتے ہیں پنے کے چپ کا بدم ڈبتھ پاکا ڈبتھ پاکا ڈبتھ 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 ایسی طرح یہ چکر ایڈ کر دیں شکر ایڈ کریں اور اس کے ساتھ کے لئے ایسا دولی کے لئے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سپائز بنا لے اگر آپ ساتھ ملتا ہے تھوڑا ہاتھ 30 شروع کے قریب سلکا بھی ملا سکتے ہیں تھوڑا اچھا جائے ملتا ہے اس کو اس کا پکانا ہے کہ اس کی جو دریبی تھوڑی لیکوڈ صرف ملتا ہے وہ اچھا طریق نانس دوسرا لے اچھا طریق نانس ملتا ہے پھر خوش ملتا ہے اچھا ساتھ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پھر ملتا ہے تو ازمین اس کو نبال دے لیٹ کرتے ہیں صحیح جی بسم اللہ والی چکن شازمین تیار ہو گیا اب آپ نے اس کو چکن فرائیڈ رائس ایک فرائیڈ رائس یا پرون فرائیڈ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو صحیح اس کے بعد ہم آپ کو ایک ویجیٹیبل فرائیڈ رائس بھی سکھاتے ہیں تو اب آپ نے مجھے چینل پر آنا ہے کنگ شیف شیف جیے پاکستان اس کو لائک کریں سبکرائب کریں کچھ بھی پوچھتا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ لیں 0315000425 پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بات جیے پاک خوش جیے پاک آڈمی